ہیلو کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسوگندہ کے بارے میں جو بھی کسان بھائی اسوگندہ کی کھیتی کرتا ہے اسے یہ بات تھیان میں رکھنی چاہیے کہ اسوگندہ کے اندر کون کون سی بیماریاں آتی ہیں کون کون سے روگ آتے ہیں جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نیا ہو چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے کہ ہمارے چینل پر نئی ویڈیو آتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے اسوگندہ کی کھیتی کرنے والے کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اس کے اندر کون کون سے روگ آتے ہیں آپ کو ہماری موبائل کی سکرین پر دیکھ رہا ہوگا یہ یلو کلر کی جڑ جس کا نام ہے امر بیل یہ تار جیسی ہوتی ہے اور پودے پر سکڑ کر چلتی ہے گول گول اپنے اندر لپیٹ کر چلتی ہے یہ ایک پودے سے دوسرے پودے پر چلتی ہے یہ اور یہ بہت ہی بڑا ایریا لے کر چلتی ہے اگر یہ جس بھی پودے پر امر بیل نام کی جڑ ہو وہ ہے اس پودے کو سکا دیتی ہے جڑ کے ساتھ اور اس پودے کو سکا دیتی ہے اگر آپ کو اپنے کھیت کے اندر کہیں پر بھی ایسی جڑ دکھائی دے تو اس کو نکال کر باہر فینک دے اگر اس کا کئی چھوٹا سا بھی ٹکڑا کسی بھی پودے پر لگا رہ گیا گلتی سے بھی تو وہ بھی واپس دس پندرہ دن میں ایک بڑا روب لے لیتی ہے یہ ایک پودے سے دوسرے پودے کے اوپر چلتی ہے اور بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے دیکھنے پر دکھائی نہیں دیتی ہے پتلے تار جیسی ہوتی ہے آپ کے من میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اس جڑ کا کوئی دوائی آتی ہے یا نہیں آتی تو میں کسان بھائیو آپ کو بتا دوں کہ ابھی تک اس جڑ کی کوئی بھی دوائی نہیں آئی ہے باجار میں اگر آپ کو اپنے کھیت کے اندر یہ جڑ کہیں پر بھی دکھائے دے تو مجدور لگا کر اس جڑ کو نکلا دے ہم اسگند کا بیج لاتے سمجھ دکان دار سے پونچ لینا چاہیے کہ اس بیج کے اندر امر بیل نام کا بیج تو مکس نہیں ہے اگر وہ بیج مکس ہو تو آپ اس کو نہ لیں کہیں دوسری دکان سے جا کر لیں یہ ہے امر بیل کسان بھائیو آپ کو بہتی بڑی مہاترہ میں ہانی پہنچا سکتی ہے جس کا آپ جان رکھیں اور اگر آپ نے کھیت میں دکھائی دے تو مجدور لگا کر نکلوا دے دنیا